نحمدہو و نسلی علی رسولہِ کریم امم آباد ایک سوال آیا سوال یہ آیا کہ واشروم میں بیت الخلا میں پڑا ہوا جو لوٹا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا نہ پاک ہوتا ہے تو آیا اگر وہ پاک ہوتا ہے اس سے وضو کی جا سکتی ہے یہ مسئلہ آیا کہ دیکھیں یہ بات سمجھ لیں کہ پاکی نہ پاکی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ گندگی اور نجاست لگنے سے ہوتا ہے اگر اس لوٹے پر نجاست اور گندگی لگی ہوئی ہے باہر والی سائیڈ پہ تو باہر والی سائیڈ اس کی نپاک ہے اندر پاک ہے اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ کو اپنا دل منانا پڑے گا کیوں کہ اگر وہ لوٹا نپاک ہے سارا کا سارا نپاک ہے تو اس سے ہم جو استنجہ کر سکتے ہیں وہ پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے وہ بھی تو ہم پاک ہو رہے ہوتے ہیں استنجہ جو کر رہے ہوتے ہیں اور ان آزا کو دھورے ہوتے ہیں جن سے پشاب نکلتا ہے تو اگر وہ لوٹا نپاک ہے تو اس سے پاکی بھی حاصل نہیں کی جا سکتی تو لہٰذا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکی نپاکی کا تعلق نجاست اور گندگی لگنے سے ہے اگر اس کے ظاہری حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو ظاہری حصہ اس کا نپاک ہے لیکن اندر والا حصہ ہے وہ پاک ہے اگر اس کے اندر گندگی اور نجاست ڈلی ہوئی نہیں ہے تو لہٰذا اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے بہتر تو یہ ہے کہ وضو کے لیے کوئی صاف اور بہترین برطن ہو اگر بعض دفعہ مجبوری ایسی ہو گئی تو پھر اس سے اس لوٹے کو اچھی طریقے سے پاک صاف کر لیا جائے پاک صاف کرنے کے لیے کوئی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی تین دفعہ کلمہ پڑھنا پڑھے گا یا اس کو مٹی سے مانجنا پڑھے گا نہیں بلکہ اس کو اس دھونے آئے اس کو تین دفعہ اچھی طریقے سے دھولیں تاکہ آپ کو تسلی اور تشفی ہو جائے کہ اب یہ لوٹا یہ پاک ہو گیا ہے یہ برطن پاک ہو گیا ہے اس سے وضو کر لی جائے تو لہٰذا اب یہ بات آپ کے سامنے کھل کے آگئی کہ لوٹا پاک ہوتا ہے یا نہ پاک ہوتا ہے پاکی نہ پاکی کا تعلق نجاست اور گندگی سے ہے دعاوں میں یاد رکھیں صدق جاری سمجھ کے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ